بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس جن کا ایم ٹی ایچ کا کورس ہے ان کے لئے کچھ انسٹکشنز ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات کہ اگر آپ کا کوئی اس طرح کا سبجیکٹ ہے ایم ٹی ایچ وان ایم ٹی ایچ وان ہنڈر یا جو بھی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ پیپر سے کچھ دن پہلے میت ٹائپ پہ جو آپ پریکٹس کرنا سٹارٹ کر دیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی میت ٹائپ یوز نہیں کی ہوتی اسائنمنٹس وغیرہ آپ لوگ کوپی پیسٹ کر لیتے ہیں یا سلوشن فائلز آپ کو مل جاتی ہیں تو انڈ پہ جا کے پرابلم ہوتی ہے نمبر ون یہ کہ آپ لوگ بار بار اس کے پریکٹس کریں اور دوسری چیز یہ کہ ہمیشہ سٹوڈنٹس یہ بات کر رہے ہوتے ہیں جن کا ایم ٹی ایچ کا پیپر ہوتا ہے کر کے آتے تو وہ بتاتے ہیں کہ کوششن ہمیں سبجیکٹی پارٹ آتا تھا لیکن اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم اسے سولد کر پاتے تو میرے ساتھ بھی ایک دفع ایسے وہا تھا ہے ایم ٹی ایش وان زیرو من کا پیپر تھا اور ایم سی کیوز بھی کچھ اس طرح کے تھے کہ ان کو سولد کرنا پڑا تو وہ سولد کرتے کرتے اتنا ٹائم لگیا اس میں کہ سبجیکٹیو جب سٹارٹ کیا تو میرا جو دو پوشن تھے وہ مجھے آتے تھے لیکن وہ میں جلدی جلدی پھر کیے لیکن ٹھیک نہیں کر پائی آتے تھے وہ بلکل مجھے دونوں تو وہ میرے میس ہو گیا تھے جس کا مجھے بہت افسوس تھا اس کے بعد پھر میں نے اس چیز کا خیال رکھا تو سٹورنٹس جب بھی آپ کا ایم ٹی ایچ کا پیپر ہو تو آپ نہ پہلے سبجیکٹیو پارٹ سولد کر لیا کریں اس کے بعد آپ اوبجیکٹیو پہ آ جائیں اور اوبجیکٹیو پہ وہ کوئسین ایک دفعہ چھوڑ دے جن کو سولد کرنے والا ہے باقی سارے ایم سی کیوز کر لیں سبجیکٹیو پارٹ بھی کر لیں اور کوشش کریں تو کم سے کم ٹائم میں وہ کریں دوسری چیز جو ایم سی کیوز کرنے والے ہیں وہ اینڈ پہ جا کے کریں آپ ہمیشہ اس میں جو ایمپورٹنٹ فارمولاز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو یاد کر کے جائے کریں سٹورنٹس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سن میں اگر فارمولاز لکھ دیتے ہیں اس کا پرائی نہیں کرتے یا انسر وغیرہ نہیں تب بھی آپ کو اس کے کچھ نہ کچھ مارکس مل جاتے ہیں تو یہ آپ لوگ پاسٹ فائل سے یا رکٹہ لگا کے تو ایم ٹی ایچ کا پیپر پاسٹ نہیں ہونے والا اس لئے اس میں آپ لوگوں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تیاری کرنا پڑے گی اور وہ یہ کہ آپ فارمولاز وغیرہ ایمپورٹنٹ جو ہیں وہ یاد کر لیں اور دوسرا یہ کہ جو ایم سی کیوز ہیں اگر وہ بھی آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سولف کیا ہو ہے اب تو یوٹیوب پہ ویڈیو لیکچرز وغیرہ بھی شورٹ لیکچرز بھی آپ کو مل جائیں گے اگر آپ لوگ کچھ سٹوڈنٹس کی شکایات ہوتی ہیں کیونہ علم ایس سے سمجھ نہیں آتی لیکچرز کی تو شورٹ لیکچرز بھی آویلیبل ہوتے ہیں آپ لوگ شورٹ لیکچرز دیکھ سکتے ہیں ان سے کافی حد تک سمجھ آ جاتی ہے اور ہینڈ آؤٹ سے آپ لوگ دیکھیں ایک قویسٹن جو سولف کرنے والا ہے ایم سی کیو سولف کرنے والا ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ہینڈ آؤٹ سے چیک کریں اس کے بعد وہ والا جو شورٹ لیکچر ہے لیکچر نمبر نوٹ کر لیں اور یوٹیوب سے نکال کے ایک دفعہ دیکھ لیں تو یہ کوئی اتنا ٹائم کنزیومنگ نہیں ہے کم ہی ٹائم میں آپ لوگ اسے کٹ پائیں گے اگر آپ کو وہ سمجھ آ جائے گا تو پھر فائنل میں آپ لوگوں کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی مجھے تو کافی حد تک فائدہ ہوگا ہے شورٹ لیکچرز کا اور اگر آپ لوگ صرف پاس ہونا چاہتے ہیں تھوڑی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ لوگ جو آپ کو سمجھ لیں اور یہ ہے کہ یہ ایک دو دن پہلے سے آپ تیاری سٹارٹ کریں گے تو اچھے سے نہیں کر پائیں گے اس کے لیے آپ یا تو اس پیپر میں چھوٹیاں زیادہ رکھا کریں یا پھر پہلے سے اس کی تیاری سٹارٹ کر دیا کریں ایڈ لیسٹ آپ ون منت پہلے سٹارٹ کر دیا کریں کم لیکچرز ہوتے ہیں اس کے تو اس میں تھوڑا فوکس کر لیں سمجھ لیں فارمولاز کو تو انشاءاللہ اچھا ہوگا بیسٹ آف لکھ سٹوڈنٹس اللہ حافظ